ملک میں میاری اور سستی عدویہ تیار کرنے پر زور دیتے ہوئے سہت اور خاندانی بہبوت کے مرکزی وزیر منسوک مانویہ نے جمعہ کو کہا کہ اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا ڈاکٹر مانویہ نے نیشنل انسٹیوٹ آف بائیولوجیکل کی حیاتیاتی عدویات کے میار پر ایک آن لائن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیاتی عدویات روایتی کیمیائی عدویات کے ساتھ تھیرپی کے متبادل کے طور پر ابری ہے کوبیڈ وبا کی وجہ سے گزشتہ چند سالوں میں تیبی امرجنسی نے دیکھا ہے کہ ہندوستانی بائیو فارما اور ڈائیگروسٹک سنت کو نہ صرف ملک بلکہ عالمی سطح پر سہت عامہ کی ضرورت کو پورا کیا ہے مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ کانفرنس ملکی بائیو فارماسٹیکل اور اس وارڈرو ڈائیگروسٹک سنت کی بنیادی دھانچے اور ٹیکنالوجیز کو اپگریٹ کرنے میں مدد کرے گا اور عالمی سطح پر مصنوعات تیار کرنے والی سہت عامہ کو فرخ دینے کی صلاحیت کو بڑھائے گا انہوں نے بائیو فارماسٹیکل میں سربیاتی آفتہ انسانی وسائل کی ضرورت کو محسوس کرنے اور نیشنل سکل ڈیولیپمنٹ پروگرام کی طرف سے پہل کرنے کی تعریف کی ڈاکٹر مانویا نے نئے ٹیکنیک سے بنے نئے حیاتیاتی کے لیے فارما کوپل مونوگرافز کی ترقی کو فرخ دینے کے لیے جدید ترین تجیعاتی پلیٹ فارم کا اتعمال کرتے ہوئے متعلیہ شروع کرنے کی بھی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ اگر ایسی مسنوعات کو مقامی طور پر تیار کیا جاتا ہے تو عام آدمی کے لیے علاج زیادہ سستہ ہو جائے گا اور سہت عامہ کا نظام بھی مضبوط ہوگا انہوں نے کہا کہ سنت اکاڈمی اور ریگلیٹری نیٹ ورکس کو نئی بائیولوجک ایدویات کی مقامی ترقی کو فرخ دینے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا جس میں نایاب اور نظرانداز بیماریوں کے علاج کے لیے موجود ادویات جین تیرپی سٹیم سیل تیرپی اور ذاتی نوائیت کی دوائیں جیسے نئی مسنوعات پر اختیارات شامل ہیں کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوہ پاپ فرانسس نے کہا کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے اور ہم جنس پرستوں کو چرچ میں خوش آمدید کہیں گے غیر ملکی خبرسان ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے پاپ فرانسس نے کہا کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہیں اور اس کے خلاف خوانین غیر منصفانہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم جنس پرستوں کو چرچ میں خیر مقتم کریں گے گرجہ گھروں کو ہم جنس پرستوں کے خلاف خوانین کے خاتمے کے لیے آگے آنا ہوگا انہوں نے کہا کہ خدا اپنے تمام بچوں سے ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے کہ وہ ہیں ہم جنس پرستوں کے خلاف کسی بھی امتیازی خانون سازی کے مقالفت کریں گے کیتولی کیسائیوں کی روحانی پیشوہ کا کہنا تھا کہ وہ جنس پرستی سے متعلق جرم اور گناہ کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے خیال رہے کہ دنیا بھر میں تقریباً سینسٹ ممالک ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیتے ہیں اور اس میں سے گیارہ ممالک میں اس کی سزا موت ہے معروف ٹینسٹار سانیہ مرزا کی خیر بات ٹینس کو خیر بات کہتے ہوئے جذبات پر خوابوں نہ رکھ سکیں اور کیریئر کے آغاز میچ کے بعد گفتگو کے دوران عشق بار ہو گئی سانیہ مرزا آسٹیلین اوپنر روہن شباپنا کی کرناٹا کے مہادے پورا حلقے میں سننت ایشور آنند پوری سوامی جی کے سوالات کے ریاست کے وزریالہ بسوراز بومائی کو پریشان کر دیا ہے اور یہاں تک کہ عام طور پر پور سکون رہنے والے بومائی بھی جھل جلا گئے ہیں جیسے ہی سننت ایشور آنند پوری سوامی جی نے شہری مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاست دانوں کی طرف سے ردعمل کی کمی کا الزام لگایا نہ شروع کیا تو پریشان مسٹر بومائی نے اچانک سوامی جی سے درخواست کی کہ وہ ان کی ریمارک کا جواب دینے کے لیے مائیک پاس کریں اس دوران بومائی سلاب اور ناقص انفرسیکچر کے مسئلے پر سوامی جی کے ریمارک سے واضح طور پر ناخوش تھے اسی دوران سوامی جی نے علاقے کے مسائل کے لیے سیاست دانوں کو زمیدہ ٹھہرایا واضح رہے کہ مہاد پورا کے مکینوں کو چند ماہ قبل سلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا اور لوگوں کو کافی نقصان ہوا تھا پورے بینگلور میں سڑکوں اور دیگر بنیادی دھانچے کی منصوبوں کی خراب حالت ہیں جب سوامی جی سوال پوچھ رہے تھے مسٹر بومی ان کے پاس ہی بیٹھے تھے سوامی جی نے کہا کہ منتخب نمائندے اور بروہید بینگلور مہانگر پالکہ بی بی ایم پی کے اہلکار بارش ہونے والے پر متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہیں کیا افسران نہیں جانتے کہ کیا کرنا چاہیے وزریعالہ نے اس وقت کہا تھا کہ کچھ وقت میں سب ٹھیک ہو جائے گا مسٹر بومی نے پھر کہا کہ یہ کوئی یقین دہانی نہیں ہے ہم نے ایک منصوبہ بنایا فنڈز فراہم کیے اور کام جاری ہے دوسرے عزراء علاق کی طرح نہیں ہوں میں جو صرف یقین دہانیاں کرتا ہوں میں اس قسم کا وزریعالہ ہوں جو وعدہ کو پورا کرتا ہوں خیال رہے کہ کرناٹک میں بھی اس سال آخر میں انتخابات ہونے والے ہیں سنٹ اور bout choices سنٹ یا گیا س시면 اے اک Freiheit تو ja سنٹ یا گیا سنٹ یا گیا سنٹ یا گیا سنٹ یا گیا سنٹ یوں سنٹ یاogram سنٹ یا hashema موسیقی نیدلین اور سڈین میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مصر اور عالم اسلام کے معروف جامعہ قاہرہ کی ازہر یونیورسٹی مذہبت کرتے ہوئے ان ممالکی مسنوات کے بائی کارٹ کا مطالبہ کیا ہے ڈان میں شایع ایک رپورٹ کے مطابع اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار کی آرمی مذہبی کتابوں کو نظر آتش کرنے جیسی نفرت انگیز کاروائیوں کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ازہر یونیورسٹی کی جانب سے بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی حمایت میں تمام مسلم ممالک متحد رہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈین اور نیدلینڈ نفرت انگیز اور وحشیانہ جرائم کو آزادی اظہار رائے کے نام پر تحفظ دے رہے ہیں دونوں ممالک سے جواب طلب کیا جائے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف گزشتہ روز اقوام متحدہ میں اوائی سی کا اجلاس ہوا جس کے صدارت پاکستان نے کی تھی اجلاس کے بعد جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ایسے واقعات اسلام فوبیا نسل پرستی منفی دخیانوسی تصورات کا مذہر ہے اور اوائی سی نے اپنے بیان میں بین الوخامی برادری کو یاد دہانی کروائی کہ اس طرح کے نفرت انگیز اغزامات بین الوخامی انسانی حقوق کی خانون کی خلاف فرسی ہے قائم متحدہ میں پاکستان کے سفیر منا اکرم نے کہا کہ اسلام فوبیا ایک حقیقت ہے اور اس کے خلاف ہمیں مل کر سامنا کرنے کی ضرورت ہے سوڈین اور نیدر لینڈ میں خوران پاک کی بے حرمتی کے خلاف ٹرکیا قطر انڈونیشیا الجزائر یوگانڈا عراق اردن اور یمن میں احتجاجی مظاہریں جاری ہیں انڈونیشیا کی نیوز ایجنسی انتارتیو نیوز نے اتباق کے مطابق انڈونیشیا کے وزیر مذہبی عمر یا خود چول کوموس نے کہا کہ ان کی کاروائیوں سے دنیا بھر میں مذہبی ہم آہنگی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جاپان نے روس کو ویکسین طبی آلات عدویات جوہری مواد اور آلات دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے والے آلات کی برامت پر جمعہ کو پابندی لگا دی اور جاپان کی وزارت خزانہ تجارت اور سنت نے یہ اطلاع دی ہے کہ وزارت نے کہا یوکرین کے اردگرد کی بین الوخامی صورتحال کے حوالے سے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی نیز امن خائم کرنے میں بین الوخامی کوششوں میں شرکت کے طور پر جاپانی وزیس حکومت نے روس کو ان اشیا کی برامدات پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے جن کا استعمال فوجی طاحت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے پابندی کا اطلاع تین فروری سے ہوگا وزارت کے بیان کے مطابع برامدات کے لیے ممنوع اشیا کی فیرس میں جوہری مواد اور آلات ریڈیو ایکٹیو پروسسنگ آلات تیل اور گیس ایکسپولیشن آلات بیٹن ویکسین تیبی سامان تیبی ٹیسٹ فنگر پرنٹ پاودر آسو گیس ڈوزیں اور دھماکہ خیز مواد ایکس رے ٹیسٹ مشین مواد کو ملانے کا سامان پوٹیبل ایڈلٹونگ اور روبوٹ اور ڈریننگ گرز شامل ہیں اس کے علاوہ ان اشیاء برامات پر بھی پابندی آیت کی گئی ہیں جن کا استعمال فوجی مخاصد کے لیے خام مال زہریلے کیمیکلز اور دیگر سامان کے طور پر کیا جا سکتا ہے اس سے خبل جاپان کے وزارت خاجہ نے بائیس روسی افراد اور تین کمپنیوں کے آساس سے ضبط کرنے کا اعلان کیا تھا سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ اب بھی عہدے پر رہتے تو روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازے کو چوبیس گھنٹے کے اندر مذاکرات کے ذریعے ختم کر دیتے امریکہ کے ہفتے روز نیوس ویک مسٹر ٹرمپ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر میں صدر ہوتا تو روس اور یوکرین کے جنگ کبھی شروع نہ ہوتی لیکن اس کے بعد بھی اس خوفناک اور تیزی سے بڑھتی ہوئی جنگ کو چوبیس گھنٹے کے اندر باتچیت کے ذریعے ختم کرنے کا عظم لکھر لیتا اور انہوں نے تنازر کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور خبردار کیا کہ امریکی صدر بجو بائیڈن کی انتظامی کے جانب سے اکتیس ایم اے یوکرین بھیجنے کے فیصلے کے نتیجے میں روس کی جانب سے یوکرین پر مزید تیزی سے ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے جو کہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے واضح ہے کہ مسٹر بائیڈن نے گزشتہ بودھ کو اعلان کیا تھا کہ امریکہ یوکرین کو اکتیس ابراہمز ٹینک بھیجے گا امریکہ حکام نے کہا کہ یوکرین کے میدان جنگ میں ٹینکوں کی فراہمی پر تبیت میں کئی ماں لگیں گے اختتام سے خبر ایک نظر ہیڈ لائنز پر جاریہ ماں کی انتیس تاریخ کو بی آر ایس پارلیمانی پارٹی کا مناخت ہوگا اجلاس پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے تناظر میں تیہ کی جائے گی ہکمت اعملی تلنگانہ حکومت نے بیرسگار امیدواروں کے لیے دی ایک اور خوشکبری مزید دو ہزار تین سو اکاون آسامیوں کو ریاستی محکمہ خزانہ نے دی منظور ریاست میں منشیات کی نقل و حمل اور استعمار پر رگے گا فریک ڈال ڈی پی ایس ایکٹ اور تفتیش عمل پر ایک روزہ تربیتی کا ڈی جی پی انجری کمان نے کیا غاز میاری اور سستی دوا سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا حیاتیاتی عدویات کے میار پر آن لائن کانفنس مرکزی وزیر سہد تب کتاب ٹینس کو خیر بات کہتے ہوئے سانیہ مرزا ہوئی عشق بار اپنے کیریئر کی آخری میچ کے بعد کتاب کے دوران ہوئی جذبہ دی قرآن پاک کی بے حرمتی پر مصر اور علم اسلام کے معروف جامعہ قاہرہ کے الازہر ایمیسی دینے کی مذہمت نیدلین آسویلین سویڈین کے ممالک کی مصروعات کے بائی کارڈ پر کیا مطالبہ اور جاپان کی روسیے ویکسین اور عدویات کی برامات پر لگائی پابندی یوکرائن کے مسئلے کو حل کرنے ان اشیاء کی برامدات پر پابندیاں لگانے کا فرزہ کیتھولک عیسائیوں کی روحانی پیشوا باو فرانسس نے کہا ہم جنس پرستی نہیں ہے جرم کہا گرجہ گھروں کو ان خوانین کے خلاف فرضی کرنی ہوگی تلنگانہ ایکسپریس میں فیلحال اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے تی ٹی بی کے ساتھ دیجے مجھے ساری ٹیم کے ساتھ اجازت اللہ حافظ